ہلو انڈروسی در سوڈیو میں کفر کریں گے ان خبروں کو جو بیہار کے الگ الگ اخباروں میں پرکاشت ہوئی ہیں اور بیہار میں سیکھ شک بالی سے جڑی ہوئی خبریں ہیں تو ایک ارچن جو ابھی ساتھیں فیز کے راستے میں آ رہا ہے وہ دیکھیں آپ کے سکین پر یہ میں نے پرباد خبر سے لیا ہے جو پٹنا سے پرکاشت ہے وہاں پر آپ کو یہ والا آرٹیکل مل جائے گا یہاں پر لکھا ہوا ہے نیوجن پرکریا شروع کرنے کی مانگ اب یہ ساتھیں چینڈ کی مانگ نہیں ہے کہ ساتھیں چینڈ کے اندر نیوجن پرکریا کو شروع کیا جائے یہ معاملہ کچھ اور ہے پرائرمبک سکشک نیوجن دو ہزار انیس چھٹھے چینڈ کے نو سرجت نگر ایکائی میں کاؤنسلنگ آجوجت کرنے کی مانگ سکشک ابھیارتی کر رہے ہیں آپ معاملہ سمجھ گئے ہوں گے آپ میں سے زیادہ لوگ اس بارے میں آویر ہوں گے کہ ابھی کچھ مہینے پہلے کئی سارے نئے جو نگر نکائے ہیں جو نگر پنچائت وغیرہ تو لوکل باڈی ہوتا ہے ایڈنسٹیشن کا وہ ایکزسٹنس میں آیا ہے حالانکہ یہ سبھی تب ایکزسٹنس میں آئے ہیں جب چھٹے فیز کے نوٹیفیکیشن کے بعد یہ سارے کے سارے لوکل باڈی ہیں لیکن چونکہ اب یہ آ گئے ہیں اور بیہار میں لوکل باڈی ہی نوجہ نکائی ہوتا ہے ٹیچر ریکروٹمنٹ کے لیے تو اب کئی سارے کینڈیٹ اس مانگ کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں یہ چونکہ نئے نئے لوکل باڈی ایڈسٹنس میں آئے ہیں تو وہاں پر پھر سے چھٹے فیز کے اندر ہی کاؤنسلنگ کروا دیا جائے کیونکہ ساتھویں فیز کے اندر تو پھر بہت بھیڑ آئے گا بہت کامپیٹیشن بڑھ جائے گا یہ بات اگر آپ دیکھیں تو پہلے سرکار نے ایک نوٹیس جاری کیا تھا جب وشیش چکر کی کاؤنسلنگ ہوئی تھی اس وقت میں کہ اس وشیش چکر کی کاؤنسلنگ کے بعد چھٹے فیز کو پوری طرح سے ختم آنا جائے گا لیکن پھر بعد میں سنجے کمار کے رہتے ہی یہ بات اخباروں میں آئی ان کے حوالے سے کہ نئے نیوجہ نکائی ایگزسٹنس میں آئی اور وہاں پر گورنمنٹ کاؤنسلنگ کرانے کی سوچ رہی ہے اٹھائیس جولائی تک کا معاملہ چھٹے فیز سے بک ہے اٹھائیس جولائی تک ساتھویں فیز کے لیے کوئی کام نہیں ہو سکتا تو اگر گورنمنٹ کوئی نئے نیوجہ نکائیوں میں کاؤنسلنگ کروانا ہی ہے جیسا کہ پہلے سنجے کمار بھی کہہ چکے ہیں تو ابھی دو مہینے کا وقت ہے اس دو مہینے کے اندر سرکار کو جو کرنا ہے کر لے ایک بار اگر اٹھائیس جولائی پورا ہو گیا جس میں چھٹے فیز کا جو سکنڈری والا پارٹ ہے جس کی وجہ سے معاملہ اٹھکا ہوا ہے جن کی ابھی کاؤنسلنگ چل رہی ہے جن کا پروسس ابھی آن گوئنگ ہے ایک بار ان کا ختم ہو جائے گا پھر اگر یہ نیا لفڑا آگیا تو اس کے بعد پھر تین مہینہ اور ختم ہو جائے گا تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس چیز کو سمجھئے اور اپنی مانگ کو اس مانگ کو بھی سامنے رکھیں گے اگر گورنمنٹ کا نئے نہیں ہوگی نہیں کہا کہ ہمیں کاؤنسلنگ کرانے کا ارادہ ہے تو جلدی کرائے پھر جولائی کے بعد اگر سپتمبر اکتوبر کو اکپائی نہیں کرنا ہے ادھر وائز کینڈیٹ کہاں جائے گا پھر تو یہ معاملہ دو ہزار تیس سلا جائے گا اور پھر دو ہزار تیس میں کوئی نیا وہاں نہ آ جائے گا پھر اسی طرح سے آگے مہینے ہفتے اسی طرح سے گزرتے جائیں گے پھر تو سرکار ایک طرح سے عام کینڈیٹ کو بے وکوف ہی بنا رہی ہے خیر آگے دیکھیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے اس سمبند میں اب بھیرتیوں نے سکھائی بھا کے پردھان زچیب کو بطر لکھا ہے اب بھیرتیوں نے کہا کہ بیہار برارمک سکھک نیوجن دو ہزار انیس میں سیکڑوں پنچائت نیوجن نکائیاں جو نو سرجیت نگر نگر نکائی میں شامل ہو گئے ان میں نیوجن پر کریا نہیں ہوئی ہے لگ بھگ دو سو نیوجن نکائی ایسی بات نہیں ہے پہلے ہوئی تھی پہلے ان لوگوں نے اپلائی بھی کیا تھا پر وہ نیوجن نکائی کوئی اور تھی اب نئی نئی نیوجن نکائی ایسیسٹنس میں آئیے تو وہاں پر کیسے ہوگا کاؤنسلنگ جب سب کچھ پرائی ایڈھر رہے پر چل رہا تھا اس لئے یہ لوگ بھی بیوکوب بنا رہے ہیں کہیں نہ کہیں سلوپھول کا فائدہ اٹھانے کوشش میں ہیں جس میں دس ہزار چھاتر پر بھاویت ہیں سکھشک اب بیرتیوں نے کہا کہ سبھی نیوجن نکائی میں کاؤنسلنگ کے لیے جلد شیڈیول جاری کیا جائے تو بس یہ چھٹھا فیز کا جو آف لائن کاؤنسلنگ کا سسٹم ہے یہ نیور انڈنگ سسٹم ہے یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا اس طرح سے اگر چلتے رہیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں جو ہے کاؤنسلنگ جو ہے عورت ہوگی پھر لوگ نئے آئیں گے ابھی فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر والوں میں دیکھیں کیا چل رہا ہے وہاں پر بھی نون انڈنگ سلسلہ ہے ابھی ہوا کئی جگہوں پر کاؤنسلنگ نہیں ہوئی وہاں پر دوبارہ ہوگی دوبارہ ہوگی پھر کچھ جگہ بچ جائے گا پھر دوبارہ تیبارہ ہوگی تو یہ سلسلہ جو ہے آف لائن کاؤنسلنگ میں یہ بہت ہی خراب ہے اس سے فائدہ سرکار کا ہے اور نقصان جو ہے عام کینڈیٹ کا آگے دیکھئے پراتمیک سکچک بہالی کو لے بھوک ہڑتال کئی کی طبیعت بگڑی گرمج اس طرح کا ہے اس میں اس طرح کا پرداشن کرنا یہ دیفنیٹلی ایک کریج والا کام ہے آگے دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے ساتھوچین کی پراتمیک سکچک نے وجن کی تھی جاری کرانے کی مانگ کو لے کے آندولن کر رہے ہیں سکچک ابھیرتیوں کو بھوک ہڑتال شکروار کو بھی جاری رہا آندولن کے چودہ میں دن شکروار کو ابھیرتی نے ایک سر میں بہالی کی مانگ پر آڑے رہے ہیں آنشن میں بڑی سنکھا میں مہیلہ ابھیرتی اپنے بچوں کو ساتھ لے کر گردنی باغ پہنچیں بھوک ہڑتال پر بیٹھے پردیش تہیوں جک مکو پال دینیش نشا چودری گنجن ریتو نے بتایا کہ راجی کے پرائمری اسکولوں میں سکچکوں کے لاکھوں پدرک تھے باوجود سکچا ابھاگ ساتھوچین کی پرائمری نوٹفیکشن کو لے کر کیا اداسین ہے پردیش اچھی نشا پانڈے نے بتایا کہ کئی مہیلہ انشنکاری کی طبیت بھیشن گرمی کا انخراب ہو گئی جنہیں اسپطال میں بھرتی کرایا گیا ہے تو یہ دونوں خبر آپ کو مل جائے گی پرباد خبر میں جو دونوں میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس کے علاوہ اور بھی خبر ایولیبل ہے آج کے اخباروں میں جس میں جو ریشیو ہے سٹوڈنٹ بائی ٹیچر کا اس کے بارے میں کئی جگہ پرارٹیکل لکھا ہوا ہے حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ میننگفل نہیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ چاہے تو اس کو بحالی کر کے منیز کر سکتی ہے اور کچھ ٹیچر کی سیلری سے سممند بھی خبریں ہیں پر وہ سب زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہیں آج کے ٹائم پر کسی بھی کینڈیٹ کے لیے جو ایمپورٹنٹ خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ جو پروٹیسٹ چل رہا ہے پرائیمری والوں کا اس پروٹیسٹ کا کچھ آؤٹکم ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ساتھویں چند کے بحالی کو لے کر کے اور ساتھویں کونسی خبریں جو ہیں وہ نہیں آ رہی ہیں تو جو دو خبریں کام کی لگیں جو ایمپورٹنٹ لگیں سبھی اخباروں کو دیکھنے کے بعد اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا اسی طرح سے میں ڈیلی بیسیس پر کونٹنٹ سکشک بحالی یا ساتھویں فیس کی بحالی سے سمبنزد بناتا رہوں گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو بھی دبائیے ابھی کے لیے آج کے لیے اتنا ہی تینک یو